حسامل کے مناظرین کیسے ہیں میں جو ادرمند اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی گفتگو تو میں زمان پارک میں موجود ہوں اور آپ میرے ساتھ جو سینئر قیادت میں بیٹھیں اجازت سے بیٹھیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور ابھی تک کیا کہتے ہیں کہ حکومت جس طرح وہ کر رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ امران خان گرفتدار ہو جائیں گے یا آپ یہاں پہ اشارت ہوئی ہے زلشاہ کی بارے میں آپ کیا کہتے ہیں شکریہ جی پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ لوگوں کو جان سے مار دینے کے اوپر تلی ہوئی ہے جو سچی بات کرتا ہے جو حق و صداقت کی بات کرتا ہے یہ اس کی جان کے درپے ہیں اور صرف اس کے بعد ایک ٹولہ ہے جو پھر اس کے اوپر جھوٹ کی ملمہ سازی کرتا ہے اس کو کورپ کرتا ہے اس میں سب سے پہلے عرش شریف شہید کو آپ دیکھ لیں اور وہ اپنے قاتلوں کے بارے میں بتا کے گئے ہوئے ہیں لیکن آج تک کسی بڑی سے بڑی عدالت میں یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ جو اپنے قاتلوں کو بتا کے گئے ہیں ان کی کوئی تحقیقات ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں جے آئی ٹی ہیں تبدیل ہو جاتی ہیں تحقیقات کرنے والے تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن اس خون ناحق کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا دوسرا واقعہ دو مرتبہ اس سے پہلے چیئرمن عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کی کوشش ہوئی ہے ایک تین نومبر کو گزشتہ سال وزیر آباد میں ہوا جس میں تین اطراف سے اوپر ان سے گولیاں چلائیں گئیں یعنی ہم اس نظام کے سامنے اپنا حق کہ جو 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 متاثرہ فریق ہوتا ہے اس کے اوپر لازمی ہے پورا نظام یہ کہتا ہے عدالت یہ کہتی ہے کہ وہ ایف آئی آر جو بھی درج کرانا چاہتا ہے جس کو بھی وہ ملزم اور مجرم جات گردانت ہے اس کے اوپر وہ نہیں کی جائی جو جی ای ٹی اس کے اوپر بنی اس جی ای ٹی کو خوف زدہ کر کے اس کے ممبران کو دوڑا دیا گیا جو ریپورٹ تیار ہوئی وہ ریپورٹ ساری غطر بوت کر دی ہے اس کو غائب کر دیا گیا ہے اور اس ملزم کو تو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے آن لائن عدالت کو اٹینڈ کرتا ہے لیکن عبران خان جو دنیا کا اور پاکستان کا سب سے زیادہ پاورفول اور پاپلر لیڈر ہے اس کو کہتے ہیں کہ دوسری عدالت دوسری دن عدالت میں پیش ہو جاؤ اس کی سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں کرتا یہ دوسرا کور اپ ہے تیسرا کور اپ اس قدر زیادہ شرمناک ہے یہ میں کم از کم لفظ استعمال کر رہا ہوں اس سے زیادہ بھی ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ایک ہمارے معصوم بے گناہ ایک ایسا فرشتہ آپ نے کبھی دنیا میں فرشتہ دیکھا ہو تو یہاں پر سارے لوگ گواہ ہیں وہ ذل شاہ کو دیکھ لیتے وہ فرشتہ تھا کوئی کسی کی زبان سے ہاتھ سے کبھی اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی ہر آدمی سے وہ پیل کر کے سلام لیتا تھا وہ گلے ملتا تھا پیار کرنے والا آدمی تھا عزت دینے والا آدمی تھا اس کو انہوں نے یہاں سے اٹھایا سامنے سڑک سے اور اس کو گاڑی میں ڈالا اس کا انٹرویو موجود ہے وہ ساڑھے پانچ بجے انٹرویو ہے جو پورے میڈیا کے اوپر موجود ہے اور سات بجے اس کی لاش جو ہے وہ سرویس حضبتال پہنچا دی گئی ہے اس ڈیڑھ گھنٹے کے اندر جب وہ پولیس کسٹڈی میں تھا اس کا سکات کیا ہوا تو پولیس ہی سکتی ہے نا پرچہ عمران خان کے اوپر میرے اوپر قتل کا درچ کرا دیا ان بغیرتوں سے یہ پوچھیں یہ آئی جی سے اور یہ وزیراعلا سے جو آج بیٹھ کے مسکرا مسکرا کے یعنی ان کو کوئی آخر یاد نہیں ہے انہیں یہ مقافات عمل یاد نہیں ہے کہ جو کچھ تم کسی کو کرو کہ تمہارے سامنے آ جائے گا تمہاری اولاد نہیں ہے تمہارے بچے نہیں ہیں کہاں جاؤ گے اپنے گھر والوں کو جا کے اپنا موں نہیں تم دکھا سکتے ان لوگوں نے یعنی اگر قتل میں نے کیا تھا یا عمران خان نے کیا تھا تو آج تم کہہ رہے وہ حادثہ تھا آج تک مجھے بتائیں کسی حادثے کے اندر روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر چھبیس زخم ہے کبھی چھبیس زخم بھی لگتے ہیں سر لگا اور وہ کوئی فوت ہو گیا یہ ہم نے سنا ہے چھبیس زخم نہیں کبھی کسی نے سنے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جو جو کسی مرد کے نازک حصے ہیں ایکسیڈنٹ میں کبھی ایکسپوز ہی نہیں ہوئے یہ پہلے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو مارا ہے اس جگہ کے اوپر اس لیے کیا یہ لوگوں وہ پاگل سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زل شاہ کی شہادت ہے یہ وہ انقلاب لے کے آئے گی پاکستان کے اندر کہ نہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا اور پاکستان آج کے بعد مجھ سے لکھ لیں کہ انقلاب کے راستے کے اوپر ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اب وہ وہ کبھی بھی کبھی بھی وہ مظلوم کے لیے راستے بند نہیں کرتا ظالموں کے لیے راستے بند ہوتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ان کے راستے بند ہوں گے آج تین بجے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ قرآن خانی رکھی ہے اور مجھے امید ہے کہ سارا شہر امڑ کے آئے گا اور ساری سڑک کے اوپر ہم دریوں اور کرسیاں بچھا گے پہلے قرآن پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد جناب چیئرمن تقریر کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ